پاکستان کی وفاقی حکومت نے عدویات میں استعمال کے لیے ایک محدود پیمانے پر بھنگ کی کاشت کی اجازت دے دی ہے اس بارے میں متعلقہ حکام کو عملی اقتماد کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے بھنگ کی کاشت حکومت کی نگرانی میں ہوگی جبکہ نجی شعبے کو اس منصوبے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی حکومت کا کہنا ہے کہ بھنگ کی کاشت سے اگلے تین سال میں پاکستان ایک ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ کما سکتا ہے اس حوالے سے پاکستان کے وفاقی وزیر برائیس سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری نے بھت کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھنگ کی کاشت کے لیے پشاور چہلم اور چکوال کی علاقوں کا انتخاب کیا گیا ہے واضح رہے کہ کراچی یونیورسٹی میں قائم ادارے انٹرنیشنل سینٹر فور کیمیکل اینڈ بائیولوجیکل سائنسز نے تحقیق کے بعد بھنگ کی کاشت کے لیے تین علاقوں کی نشاندہ ہی کی تھی جن میں مری ایسپریس وے سے ملحقہ علاقہ موزا لوپورٹ، صوبہ خیبر پکتو نخوا کا زیلہ ہریپور اور سیندھ کے زیلہ تھٹھا کا علاقہ میرپورس ساگرو شامل ہے انہوں نے کہا کہ بھنگ کینسر سمیت ان دیگر بیماری کی عدویات بنانے کے لیے استعمال ہوگی جن میں مریض شدید درد کے شکار ہو جاتے ہیں وزیر عظم عمران خان نے روان سال اپریل میں وزارت اسفزاد منشیات کو ہدایت کی تھی کہ وہ بھنگ کی کاشت کے حوالے سے وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے علاوہ وزارت غزائی تحفظ اور وزارت تجارت کے ساتھ مل کر لائحہ عمل تیار کریں تاکہ بھنگ کو اتویاد میں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک برامت بھی کیا جا سکے جہاں پر یہ اتویاد کی تیاری میں استعمال ہو رہی ہے دستویزاد کے مطابق متعلقہ وزارتوں کے حکام کی ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھنگ کے حوالے سے جو پینل اقوامی تحقیق سامنے آئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے محدود پیمانے پر اس کی کاشت کی جائے کیونکہ اگر نئے سیرے سے اس پر تحقیق کا عمل شروع کیا گیا تو اس سے نہ صرف وقت کا جیاہ ہوگا بلکہ اس کے لئے کثیر رقم بھی درکار ہو بھی فواد چودری کا کہنا ہے کہ بھنگ کے پودے سے تیل بھی نکالا جاتا ہے اور چین کھلاریوں کو کوئی چوٹ وغیرہ آئے وہ بھی اس کو استعمال کر سکے ہیں فواد چودری کا کہنا تھا کہ بھنگ کے پودے پر تحقیق سن 1983 سے جاری ہے تہام اس تحقیق پر موثر کام سن 2016 میں کیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک چین میں چالیس ہزار اکڑ پر بھنگ کاشت ہو رہی ہے جبکہ کینیڈا میں ایک لاکھ اکڑ پر بھنگ کاشت کی جاتی ہے وفاقی وزیر برائیس سائنس اینٹ ٹکنالوجی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں بھنگ کی کاشت کا بزنس پچیس ارب ڈالر سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ بھنگ ٹیکسٹائل کی سنت میں بھی استعمال ہوگی کیونکہ کپاس کی کاشت کم ہو رہی ہے اس لئے بھنگ کو اس کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جائے گا انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ بھنگ سے نشہ آور چیزیں تیار ہوں گی کئی ممالک میں بھنگ کو سرور حاصل کرنے کے لیے یا طبی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جا جکی ہے وہ ممالک جہاں بھنگ کا طبی مقاصد کے لیے استعمال قانونی ہے ان میں برطانیہ کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، تھائی لینڈ اور دیگر کئی ممالک شامل ہیں دنیا کی مختلف ثقافتوں میں ہزاروں سال قبل بھی بھنگ کے استعمال کی شواہد ملتے ہیں مئی دو ہزار بیس میں اسرائیل کے ایک ستائیس سو سال پرانے معابت کے اثار سے کچھ ایسے گیمے اجزاء ملے تھے جس کا سائنسی تجریہ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ بھنگ کے اجزاء ہیں محققین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے معابت میں عبادت کے دوران بنگ اس لیے جلائی جاتی ہو تاکہ لوگوں پر وجدانی کیفیت تاری ہو بریشا ٹی وی پاکستان